ایک سوال ہے اس نے سوال شنگ کے عید الفطر فیدہ کی تو یہ نماز طریقہ مکمل طریقہ بہت چچو جو اس نے تخبیرات یہ تاکہ جو اس نے میبرات گوار بیزانچ کا تخبیرات ہے جی محترم عید الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا اسلام تو کال اللہ تعالیٰ یاد دو عید میں واسطہ مرا داتا سمجھنا ایک عید الفطر گوشاں ایک عید الازہار گوشاں اے دو عید گو اللہ بندگی باتتا شروع با اے دو عید انتو کا شرعی اصول انتو کا ما وشی فرحت کت کنے سمجھنا فق نکیہ شد کت کنے اوتی عزیزان چارگا شد کت کنے شہ میں لباس گرہ بکنے وطرہ خوبصورت بکنے عاتر بھی جانے سمجھنا بل افتتہ اے گو اللہ بندگی باتتا گو نمازہ شروع بنتیں گو تو نماز واسطہ سمجھنا عید و نماز واسطہ انچوک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر روچا سمجھنا چاہے نماز فصر نمازہ رہو گا ساری چیزیں وارتی انہوں پر نمازہ شروع سننا تمشنک مردم حب دانا نابوا حب دانا نابوا سمجھنا حب دانا ناب وارت اگر حب تیک وارت کتنا کو سیدانا بوا یا فجدانا بوا حب دانا ناب وارت اور نم فضا پر نمازہ برو سننا تمشن سمجھنا اور عید نمازہ سننا تمشن کہ ہچ مواد تا نماز نکا مزن عیدہ مزن عیدہ مزن عیدہ اگر نا سمجھنا سابر نکو بل عید نمازہ بعد آت فضا دیگئے چیزیں وارت کتنا نا آئیے کجام چیزیاں آئیے سمجھیں میسر بھی آوارت کتنا ہمیں بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمشنک واجہ عید نمازہ شروع دگراہیہ وافس فضا دگراہیہ اگر یہ امکان ہست ہیں کہ عید نمازہ رو آوتی راہ بدل بکان روگ راہ دگری بھی آئے گا دگری بھی یہ سنتیں اور ہمیں بڑا سنت ہمشنک عید نماز فٹو میدانہ بھی سمجھیں نا ضرورت وقت تک فٹو نبی میدان نبی تو مردم مسجدہ واند کتکان یا ہوری بو آسورتہ ہم تو مسجدہ واند کتکان فرچا دیسے ہستیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ گیشتر عید نماز فٹو میدانہ واند تا یک بڑی ہورت تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ نمازے مسجدہ واند تیا تو البتہ مرچین دورہ چونکہ بلائیں جائیں محصد بنائیں تے گا بازار درو فور رہاں تو عید گا نہیں سمجھیں نا تو اے صورتہ اہل علم اجازت دیاں کا ہوتی عید نمازہ محصدہ واند کتکان بلے اگر آپ فٹو میدان خاص بھی کنا سمجھیں نا گورمنٹ خاصتا یا کنچین میدان خاص بھی کنا عید نمازے واسطہ کو درستی مسلمان یک جگہ برو عید بوانا تو اے افضل ترو بہترین عید نمازے سمجھیں نا طریقہ ہمشیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایک شو روچ کے در کے سمجھیں نا نیزے اندازہ برو برا سمجھیں نا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹیم بار نماز وانتا اولی کار واجہی تک عید نماز وانتا نہ بانگی داتا عید نماز فیسر نہ نفل وانتا نہ رندا البتہ لوگا آت کا ثابتیں گواجہ فدر لوگا آت کا درکاتی وانتا عید نماز وانتا لوگا آت کا بولی اود آید گاہا واجہا نماز ساری نفل وانتا نہ نماز وانتا سنت وانتا صرف عید فرضی درکات وانتا فدا خطبہ اید آتا سنت امشنک خطبہ نمازا چی بات بھی نمازا ساری نبی کریس اللہ علیہ وسلم بلکہ فوراں صحابہ دورہ نمازا چی ساری خطبہ ثابت نہ ہیں خطبہ ہمیشہ نمازا چی بات بھی نماز بھی نمازا چی بات خطبہ بھی اور نماز وانتا طریقہ شہن ایدہ برحال علمانی اختلاف ان تکبیراتا انتو کا صحیح حدیث ہمشنک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا برحال شہنکا گنجائش حدرستین طریقہ بلکہ صحیح طرح ہمشنک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفت تکبیر تکبیر تحریم اچھ بات اولی تکبیر اچھ بات قرآتا چھ فیسر ہفت تکبیر گوشتا ای ہفت تکبیر انتو کا دستا چست کنے شر یا نکنے شر فرق نکن دستا چست کنے ہم شر ہیں اگر دست چست نکو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہفت تکبیر آباد نو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم بحمد کا فد الحمد وانتا گو ای رکات کتا دھومی رکاتک فادت کا اب فادا گیا اللہ اکبر آچی بغیر پدا فنچ برا اللہ اکبر کتا گو نو پدا قرآت وانتا توٹل دوازدہ لہتے سمجھنا آ بلکہ قرآتا باد پدا تکبیر گوشتا نو اے ہم طریقہ جاز ہیں اس دو کہج قسمیں ہر جینیستے پہ احناف سمجھنا آ سہ تکبیر گوشتا سہ اولی رکاتا سہ دھومی رکاتا اسی ہم گنجاشستے کل شش تکبیر پہلے صحیح تر ہم شیں سمجھنا کبخاری مسلمیں اور صحیح تر رواتیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ثابت ہیں اللہ عالم سمجھنا کل پنچ چو ہفت چنچ کئے ہیں دوازدہ تکبیرات اولی رکاتا قرآتا چھ فیسر اور پنچ فدہ دھومی رکاتا اکتو پات کم چھ قرآتا فیسر اے سنتیں ہمیں بڑا مردم بائی دیں تکبیراتا بگوشتا صحابت ہے کہ اللہ رسولہ کون سورت بنتا اولی رکاتا جس سورت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور قاف ہم وانتا دھومی سمجھنا منی زہنہ نو درد موجود ہیں حدیث شریف دوگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بیسمہ رب کے را رہا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا اید نمازہ ازہاو انتا فطر ہم انتا سور قافی انتا اقتربت سات و انشق القمر اے ہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتگا باقی اگر یہ آدنا کجا ہم سورتی تو وانت کت کنشت ہوکا سمجھنا حراجہ نیگ فکرہو ماتا اسر من قرآن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ وانتگا تشانی وانک ہم سنتا جو کہ نوکیں کو تک ورا کرنے ضروری سنتیں اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مویسر کو تا سمجھنا وشیہ روچیں اے روچیں مردم سوگ میں بنائیں جو اندلہ تک شوجہ منی مردم لا فتہیں یا ماں مردم انی وفاد بیتا اے وشیہ روچ اللہ اورتا اے روچیں تو رمضان خاصتا روچگا سمجھنا تو رمضان مبارک کے روچیں داشتا رمضان حلاص بیتن انتفاد عیدہ خوشی روئے یا خوشی تر اللہ داتا اے خوشی ایک عبادت ہے سمجھنا اے خوشی کنگ عبادت ہے اے روچہ سوگ بنائیں اے روچہ ہوتارا سمجھنا گمگین کنگ اے جائز نہیں اگرچہ یہ کسرہ گمیں چیزیں ہستیں بلکہ اے روچہ اللہ ترفہ وشیہ روچ بھی سمجھی بلکہ ہم دشمنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورات ان چو صحابہ اکرام مسلمانہ اے روچہ ہوتی دشمنہ ہم اے تاثر دیا کہ ما چو پریشان نہ ہیں سمجھنا اے روچہ ہم ہوتی وشیہ بنائیں کمارا اللہ ہے وشی داتا تو اگر آئیے اللہ گود داتا سمجھنا نوکیں گود گرابکان جان بشودی جان شودہ گم سننتیں عید نمازہ فیسر جان بشودی اور ہوتی نوکیں گودان گرابکان آتر بجان سمجھنا نمازہ بہتر افضل تیر ہمشنگ فیدل برو البتہ سواری سر ہم شود کتک اگر مسجد دور ہیں سواری سر ہم شود کتک انشتوں کا حراج ہیں بہتر ہمشنگ اگر مسجد نزدک ہیں نزدک تر ہیں قریب تر ہیں مسجدہ آپ فیدل شود کام فیدل برو ہوتے ہیں اور راہ اگر بدل یہ امکان ہستیں راہ راہ دگری بھی واپس یہ راہ دگری بھی اگر امکان اللہ اکبر اللہ الحمد سمجھےنا اشان گوشان بکا عیدہ گوانس کا ثانی عیدہ تا نواز حلاس بھی البتہ مزنی عیدہ سمجھےنا وقت اکنوک وربو اے تکبیرہ شروع با تا سیز چاردہ تاریخہ تک اے تکبیر انگا گوشگی انگو اسلامی چاردہ تاریخہ اسلامی چاردہ تاریخہ جو وجہ چونکہ رمضانہ چے بعد جو اسلیم سیزدہ سمجھےنا دا یازدہ دوازدہ سیزدہ چار روچہ چار روچہ وجہ چونکہ رمضانہ باد شوال ماشروبی تھی آئے روچی کیا ہونی پذیلت چھین چکا روچہ اور چون روچہ بے گئے یک کے ماہ تو کیا یک کے نا جی محترم ادھا ماں لوٹنگ کے چیزی حدیث بیان بکنا ہوتی سامعینہ اہم گوش بیدارہ کیا لہتی نفلی روچہ گن کی آہانی بارہ اللہ نبی صلی اللہ سلمہ سمجھےنا مارا بکائدہ گوشتگنگو آہانی سواب حضرت ابی قطادہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ان رسول اللہ صلی اللہ سئلان سوم یوم عرف قال یکفر سنت المادی والباقی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ بے شک نبی صلی اللہ سلم سوال کنگو یوم عرف روچ دارگ نحض الحج روچ دارگ یوم عرف نحض الحج تو یکی یوم عرف ہم آئیں کہ آج ہی حرف آتا ہے یکی ہر ملک حساب نحض الحج یوم عرف نحض الحج گوشتگو اے روچ روچ دارگ بہرحال نبی صلی اللہ سلمہ سوال کنگو تو آجا فرمائیں یو کفر سنت المادیہ کہ یہ روچ روچ دارگ آ گوستگیں سالے گناہ ہم معافکا اور آوکیں سالے گناہ ہم معافکا آیا ایدہ صغیرہ گناہ معافوہ یا کبیرہ ایدہ اہل علم اختلاف لاحتی اہل علم مشیق سمجھنا کہ ایدہ صرف صغیرہ گناہ کسانے گناہ معافوہ کبیرہ گناہ نوازتہ توبہ ضروری ہے نادنبوک ضروری ہے اور آ گناہ محبت دلتوں کا درکنق ضروری ہے بعض اہل المشیق بلکہ ایدہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ ہم معافکا اگر آ روچگی حالتہ ہمیں روچہ روچگ ہیں یوم عرف آیا البتہ حاجی کے حجہ آنی واسطہ روچگی نہیں ہما کے حجہ نہ آنی واسطہ مستحب ہیں کہ آ روچگ بے بہن اور اے روچہ فضیلت ہمشہ یک سالیہ واسطہ سالیہ مافکا یک سالیہ آوکیں تو بعض اہل المشیق کبیرہ گناہ ہم معافکا اگر آ دعا بلوٹی اللہ یہ روچہ بدلہ منی کبیرہ سبیرہ گناہ ہم معافکا تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ ہنو واسطہ سالیہ مافکا آوکیں سالیہ مافکا ہمیں وڑا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ جس کا نگو دو شمبہ روچہ دا رگے دو شمبہ ہر ہفتہ دو شمبہ وجہ فرمائیں دالکا یوم ولد تو فیہ وابعست فیہ وانزل علیہ فیہ کہ اے دو شمبہ روچہ ہمار روچیں اے روچہ من فیدہ گوٹتگا اور اے روچہ من فیغمبر بنائنے گوٹتا اور ہمیں روچہ من سرہ قرآن نازل گوٹتا یعنی اے روچے روچے گے ہم بلائن فضیلتے ہمیں وڑا فشمبہ روچے دارے گے ہم ہمیں وڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں حضرت ابوی ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعو ستا من شوال کانا کسیام دہرے یعنی یعنی کیا رمضان روچک فورا داشتا تو گویا آئی دہ ماہ روچک ثواب آئی رسی رمضان ماہ روچک آئی دہ ماہ ثواب رسی فضا اللہ نبی فرمائے سم اتبعو ستا من شوال فضا آئی رمضان چی بات شش روچ شوال داشت شش روچ چی شوال شروعاتا یا درمیانا یا آخرہ یا پیدر فے یا متفرق یا داشت دو روچ آباد فضا سے روچ آباد ضرور نہیں کہ ایک جائب اداری تے ضرور نہیں کہ اولی ہفتہ بلکہ درمیان آداشت تھے یا اولی ہفتہ آداشت یا سیمی یا چارمی ہفتہ بلکہ شش روچ شوال آداشت تو گویا کہ آئی فورا سال روچک آئی سواب رسی یعنی شش روچ دو ماہ برو برائیں اور رمضان دہ ماہ برو برائیں یعنی اللہ طرف آئی فضیلت یک ماہ روچک دارگ آئیں یک ماہ روچک تو دہ ماہ روچک سواب من رسی اور اگر شش روچ شوال برکد تو من فور سال روچک سواب رسی تنگ ہمیں سمجھے حدیث حسط اللہ تعالی نبی ابو سید الخدری رضی اللہ تعالی نے فرمانی قال رسول اللہ سلام ما من عبد یصوم یوم فی سبیر اللہ الا بعد اللہ بذالک اليوم ان وجہ نار سبعین خریفا ادھا علومہ شنق جہاد میدان روچ سمجھے نا اللہ تعالی نبی فرمائیں اگر یک مرد اللہ راہ ما من عبد کجام یک بند یصوم روچ داری یوم یک روچ فی سبیر لاک آل لاح راہ جہاد میدان سمجھے نا بشرت کہ آئی تو کمزوری میں اگر جہاد تو کمزوری کہ اور ما سمجھے دشمن آگ کتنا کنا ایس روچ بھی یکی زان کمزوری نہیں اور ما سمجھے روچ ہفتاد سال فاصل اللہ تعالی سمجھے نا آئی جہنم آئی دے مادیو مجھے نا بلا آئی فضیلت البتہ شوال شش روچ فضیلت ہم شنگ یا سال روچ سوا برس جا سمجھے سمجھے سمجھے